بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ law of conservation of momentum کیا ہے اس کو اچھے سے انڈیسٹینڈ کریں گے ہم دو سفیرز کا سسٹم لیں گے اور اس کو پھر ہم law conservation کو سمجھنے کے لئے استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو سسٹم آف تو سفیرز کو یوز کر کے ہم اس کو انڈیسٹینڈ کریں گے نیکسٹ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ isolated سسٹم کا کیا مطلب ہے اور یہ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس ٹوپک میں سے کیسے کیسے کوشنز پوچھے جاتے ہیں پیپر میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائیں گے اس ٹوپک کو آپ نے لکھنا کیسے ہے اس کی پریزنٹیشن اس کی ہائیڈنگ وغیرہ وہ بھی آپ دیکھ لیں گے جیسے میں بناوں گا ویسے ہی آپ بنا لیجئے گا اس کے بعد پلیلسٹ جو چپٹر مبر تھری ہے اس کی پلیلسٹ کا لنک تو آپ کو ڈسکریپچن میں مل جائے گا باقی جو چپٹرز ہیں وہ ان کو آپ نے کیسے لینے چاہے وہ امریکلز ہیں چاہے وہ میتھ کے چپٹرز ہیں تو اس کا طریقہ کار میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو لا آف کنزرویشن آف مومینٹم مومینٹم کے کنزرویشن کا قانون ٹھیک ہے تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کانون کیا ہے تو سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤنا یہ جو نام کے اندر کنزرویشن لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو اردو میں ذرا ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں تو کنزرویشن کا مطلب ہمارے پاس یہ آتا ہے بچا لینا کسی کو کسی کو بچا کر رکھ لینا ٹھیک ہے تو پھر اس کے نام کا بھی یہ پورے نام کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ لا آف کنزرویشن مومینٹم یعنی کہ مومینٹم کا تحفوظ ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے نا تو اس سسٹم کے اندر کا جو مومینٹم ہے وہ کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے ایک جیسا رہتا ہے یہی مارا قانون ہے یہی بار ڈیفنیشن میں لکھی ہوئی ہے تو پہلے اس کی ڈیفنیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لکھا ہوا ہے دی مومینٹم آف آئیسولیٹیڈ سسٹم آئیسولیٹیڈ سسٹم کا مومینٹم آف ٹو اور مور دین ٹو انٹریکٹنگ بوڈیز ریمین کونسٹینٹ کہ دو بوڈیز ہیں یا دو سے زیادہ بوڈیز ہیں کسی آئیسولیٹی سسٹم کے اندر دو یا دو سے زیادہ بوڈیز جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں ان کا مومینٹم کیا رہتا ہے کنزرب رہتا ہے کونسٹینٹ رہتا ہے مطلب ان کا مومینٹم چینج نہیں ہوتا ٹکرانے سے پہلے جترہ مومینٹم تھا اتنا ہی ٹکرانے کے بعد آپ کا مومینٹم ہوگا ٹھیک ہے تو کسی بھی آئیسولیٹی سسٹم کے اندر جو بوڈیز موجود ہوتی ہیں ان کا مومینٹم ہمیشہ کیا رہتا ہے کنزرب رہتا ہے یہی ہے ہمارا لاؤ کنزربیشن و مومینٹم اور کنزرب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مومینٹم چینج نہیں ہوتا جتنا مومینٹم ان کا شروع میں ہوتا ہے آپس میں ٹکرانے کے بعد بھی ان کا مومینٹم کیا رہتا ہے ایک جیسا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بات اس میں خیال رکھنا ہے کہ مطلب جیسا یہ دو بوڈیز ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گی تو جتنا شروع میں مومینٹم ہے دونوں کا ٹھیک ہے دونوں کا شروع میں جو مومینٹم ہے وہ برابر ہوگا بعد میں دونوں کے مومینٹم کے یہ کسی اکیلی کے مومینٹم کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اکیلی بوڈی کا مومینٹم نہیں ہو رہا کہ ٹکرانے سے پہلے ان دونوں کے مومینٹم کو آجمع کر لو وہ برابر ہو جائے گا ٹکرانے کے بعد ان دونوں کا جو مومینٹم ہوگا اس کے یہ بات ہے تو شرط کیا ہے کہ یہ دونوں بوڈیز کس کے اندر ہونی چاہیے یہ آئیسولیٹی سسٹم کے اندر ہونی چاہیے اب آئیسولیٹی سسٹم کیا چیز ہے تو دیکھتے ہیں جی آئیسولیٹی سسٹم کیا چیز ہے تو آئیسولیٹی سسٹم ان آئیسولیٹی سسٹم is a group of interacting bodies on which no external force is acting آئیسولیٹی سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اپر کوئی بھی بیرونی فورس عمل نہیں کر رہی ٹھیک ہے مثال کے طور پر میرے پاس اگر یہ کوئی کوئی بھی جگہ ہے کوئی پلیس ہے وہاں پر دو بوڈیز پڑی ہوئی ہیں لیکن میرے پاس وہاں پر کیا فریکشن کی فورس ہے وہ زمین پر پڑی ہوئی ہیں تو زمین پر تو فریکشن کی فورس ہوتی ہے تو پھر مطلب کہ وہ میرے پاس کوئی آئیسولیٹی سسٹم نہیں ہے آئیسولیٹی سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں کوئی بھی external force عمل نہ کریں کوئی بھی external force نہیں ہونی چاہیے عام روٹین پر دیکھا جائے تو ہمارے اردگرد اس طرح کا کوئی بھی سسٹم ہوتا نہیں ہے یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے کہ کوئی بھی فورس عمل نہ کریں ہاں ایک جگہ پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں پر گیس کے مالیکیوز ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور گیس کے مالیکیوز کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں موف کرتے رہتے ہیں ٹکراتے رہتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ والا جو سسٹم ہوگا ہے گیس کے مالیکیوز والا یہ ایک آئیسولیٹی سسٹم ہے باہر سے کوئی بھی فورس ایکسٹرنل ان پر نہیں لگ رہی ہوتی تو یہ آپس میں ٹکر آ رہی ہوتے ہیں فریلی سکون سے تو اس لئے یہ جو سسٹم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ مارا آئیسولیٹی سسٹم ہے تو باقی آئیسولیٹی سسٹم کی ڈیفنیشن آپ کو آنی چاہیے پیپر میں پوچھی جاتی ہے کہ آئیسولیٹی سسٹم کی ڈیفنیشن لکھیں تو ایسا سسٹم جس کے اوپر کوئی بھی بیرونی فورس عمل نہیں کرتی اسے ہی ہم کہتے ہیں اپنا آئیسولیٹیڈ سسٹم اب اس کی کچھ ایگزیمپلز کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک اندر ویشن کلال لگا کر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی بیلون ہے ٹھیک ہے کوئی غبارہ ہے شروع میں کیا ہے اس کے اندر ائر مجود ہے ہوا مجود ہے شروع میں ہوا بھی اس کے اندر ہے غبارے کے اندر ہے غبارہ بھی سکون سے پڑا ہوئے تو شروع میں ہوا کا مومنٹم ائر کا مومنٹم بھی کیا ہوگا زیرو ہوگا اور بیلون کا مومنٹم بھی کیا ہوگا زیرو ہوگا دونوں کا مومنٹم شروع میں کیا ہوگا زیرو ہوگا لیکن میں جب اسے اوپن کروں گا تو ہوا باہر نکلے گی اور بیلون آگئی کی طرف موف کرے گا اب یہ آگئے موف کیوں کرتا دیکھیں شروع میں ہوا کا مومنٹم کیا تھا زیرو تھا دیکھیں جب میں نے اس کو اپن کیا ہوا نے موف کرنا شروع کر دیا ہوا جیسے ہی موف کرے گی تو ہوا کا کچھ نہ کچھ مومنٹم ہو جائے گا Let's suppose ہوا کا مومنٹم ہو گیا پانچ اب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو isolated system ہے اس میں مومنٹم کیا ہوتا ہے conserve ہوتا ہے مطلب جتنا شروع میں اتنا ہی بعد میں ہوتا ہے تو شروع میں ان دونوں کا مومنٹم کیا تھا zero تھا تو بعد میں بھی ان دونوں کا مومنٹم جمع کرنے سے کیا ہو جانا چاہیے زیرو ہی ہونا چاہیے تو اگر ہوا باہر نکل رہی ہے تو ہوا کا مومنٹم پانچ ہے تو اب پانچ کو زیرو کرنے کے لیے بیلون بھی کیا کرے گا آگے کی طرف موف کرے گا اور بیلون کے اندر بھی کیا آجے گا مومنٹم پیدا ہو جائے گا اب بیلون میں کتنا مومنٹم آئے گا بیلون میں مومنٹم آئے گا مائنس فائیب اوکے بلکل اس کے اوپوزٹ ڈائریکشن میں موف کر رہا ہے اور جتنی مومنٹم سے ہوا باہر نکل رہی ہے اتنے ہی مومنٹم سے بیلون بھی آگے جائے گا اور اوپوزٹ ڈائریکشن میں اب اگر آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کا انثر کیا آئے گا زیرو ہی آئے گا تو وہی بات ہوگی کہ جتنا سٹارٹنگ پر تھا مومنٹم بعد میں بھی اتنا ہی رہے گا تو مومنٹم کو کنزرب کرنے کے لیے مومنٹم کی تحفظ کے لیے یا مومنٹم کو بچانے کے لیے بیلون کو کیا کرنا پڑے گا آگے کی طرف موف کرنا ہی پڑے گا یہی ہمارا کنزربیشن کا قانون ہے کہ جو مومنٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیم رہتا ہے کسی بھی سسٹم کا جتنا شروع میں مومنٹم ہوتا ہوتا ہی بعد میں مومنٹم رہتا ہے اسی طرح اگر ایک اور اگزامپل دیکھ جائے روکیٹ کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں لاتس پوز یہ مارے پاس کوئی روکیٹ ہے ٹھیک ہے اور روکیٹ میں سے گیسیز باہر نکر رہی ہے آگ لگ گئی ہے روکیٹ کو اب گیسیز باہر نکر رہی ہے تو اب کیا ہوا گیسیز باہر بہت زیادہ مومنٹم کے ساتھ نکر رہی ہے بلکہ سٹارٹنگ پر بات کی جائے شروع میں تو گیسیز کو آگہ نہیں لگی تو اس کون سے روکیٹ کھڑا ہے تو روکیٹ کا مومنٹم بھی کیا وجہ گا زیرا اور گیسیز کا مومنٹم بھی کیا وجہ گا زیرا تو دونوں کو جمع کروں گا تو آنسر کیا رہے گا زیرو ہی رہے گا لیکن روکیٹ کو جب آگ لگتی ہے آگ لگنے کے بعد گیسز بہت زیادہ پریشر کے ساتھ بہت زیادہ مومنٹم کے ساتھ باہر نکلتی ہیں تو فرض کر لیں گیسز کا آگ لگنے کے بعد جب مومنٹم ہے وہ کتنا ہو جائے گا فپٹی ہو جائے گا اب ہمارا لا تو یہ کہتا ہے کہ جتنا شروع میں مومنٹم ہے ہوتا نہیں بعد میں رہنا چاہیے سسٹم کا سسٹم کا ٹھیک ہے پورے سسٹم کا تو پورے سسٹم کا مومنٹم شروع میں زیرو تھا تو بعد میں بھی زیرو ہی ہونا چاہیے اب زیرو کیسے ہوگا اگر گیسز کا مومنٹم پچاس ہے تو روکیٹ کا پھر کیا ہو جانا چاہیے مائنس پچاس ہو جانا چاہیے پھر یہ جمع کر کے آنسر کیا آئے گا زیرو آئے گا تو ایسا ہی ہوگا تو اب سسٹم کا مومنٹم زیرو کرنے کے لیے جتنے مومنٹم سے گیسز باہر نکل رہی ہیں اتنے ہی مومنٹم سے میرا روکٹ بھی آگے کی طرف اٹھنا شروع کر دے گا تو جتنا مومنٹم گیسز کا ہوگا اتنا ہی مومنٹم روکٹ کا ہو جائے گا اور جب دونوں کو ایڈ کریں گے تو میرا کیا رہے گا مومنٹم زیرو ہی رہے گا تو دیکھیں جتنا میرا سٹارٹنگ پر مومنٹم تھا زیرو اتنا ہی میرا بعد میں بھی مومنٹم رہا زیرو تو مومنٹم میرا کیا رہا کنزر برا یہ بات آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ بیسیکلی مطلب کیا ہے کنزرویشن آف مومنٹم کا کہ ان کا مومنٹم کیا رہتا ہے کونسٹنٹ رہتا ہے کونسٹنٹ کا مطلب تبدیل نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ پھر میں دوبارہ بتاؤں گا کہ تبدیل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سسٹم کا مومنٹم چینج نہیں ہوتا یہاں دیکھیں پورے سسٹم کا مومنٹم زیرو تھا بعد میں بھی زیرو ہو رہا لیکن اگر آپ سنگل چیز کی بات کریں گیسز کی وہ چینج ہو سکتا ہے ایک بوڈی کا چینج ہو سکتا ہے لیکن جب ہم تمام بوڈیز کا مومنٹم جمع کریں گے وہ مارا سیم لے گا تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے تو ہم نے سمجھا کہ کندرویشن آف مومنٹم کیا ہے آئیسولیٹری سسٹم کو بھی سمجھ لیا اور اگزامپل سے اس کو مزید بھی سمجھ لیا ٹھیک ہے اب میں تھوڑی سی اس کی مزید کیا الکلیشن کرنا چاہوں گا سفیر والی سسٹم سے تو میں ایک آئیسولیٹری سسٹم لیتا ہوں دو سفیرز کا آئیسولیٹری سسٹم اور ٹو سفیرز لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ والا لا اپلائے کر کے دیکھتے ہیں لیٹس پور جی میرے پاس یہ دو بوڈیز ہیں اس کا میس ایم ون ہے اور اس والی کا میس ایم و ٹو ہے تو شروع میں دونوں موف کر رہی ہیں آگے کی طرف ٹھیک ہے یہ بھی آگے کی طرف جا رہی ہے تو یہ بھی آگے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے موف کر رہی ہیں شروع میں ان کی جو ویلوسٹی ہو گئی اس کی ویلوسٹی کو میں بھی ون کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ یو ون کہتے ہیں اس کی ویلوسٹی کو ہم کہہ دیتا ہوں یو ون اور اس والی کی ویلوسٹی کو میں کہہ دیتا ہوں یو و ٹو یہ موف کر رہا کچھ دیر بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں ہو جاتی ہے ٹکر یہ ٹکر آ جاتے ہیں دونوں آپس میں یہ ٹکر آ گئے تو ان کے آپس میں ٹکر ہو گئی اب ٹکر ہونے کے بعد کیا ہوگا ان کی یہ ویلوسٹی چینج ہو جائیں گی ٹھیک ہے جو پہلے والا تھا اس کی ویلوسٹی کم ہو جائے اور آگے والی کی زیادہ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا لیکن ٹکرانے کے بعد ویلوسٹی چینج تو ہوں گی تو ٹکرانے کے بعد اب ان دونوں کی جو ویلوسٹی میں وہ لکھ دیتا ہوں تو فرض کرو اس کی ٹکرانے کے بعد جو ویلوسٹی چینج ہو گی اسے میں نے وی ون کہہ دیا اور اس والی کی ویلوسٹی کو میں نے وی ٹو کہہ دیا ٹھیک ہے میس تو چینج نہیں نہیں ہوگا ٹکرانے کے بعد تو اس کا میس پہلے بھی ایم ون تھا اب بھی ایم ون ہے اور اس کا میس ایم ٹو ہی ہے کلیر تو دیکھیں شروع میں اس کی ویلوسٹی بھی یہی تھی لیکن ٹکر ہوئی ٹکر ہونے کے بعد ویلوسٹی چینج ہوگی اور وہ کتنی ہوگی یہی کام میرے دوسری والی بول کے ساتھ بھی ہوا اب میں اپنے کنزرویشن اور مومنٹم کو اس والے پورے سسٹم کے اوپر اپلائے کر کے دیکھتا ہوں میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں میں اس کا انیشیل مومنٹم فائنڈ کرتا ہوں اس والے اس سے کا انیشیل مومنٹم میں دیکھتا ہوں کہ شروع میں ان دونوں کا مومنٹم کتنا تھا تو کرتے ہیں ہم فائنڈ انیشیل مومنٹم ٹھیک ہے انیشیل مومنٹم فائنڈ کرتے ہیں اس کا تو انیشیل مومنٹم پہلے میں ایم ون کا فائنڈ کرنا چاہوں گا تو انیشیل مومنٹم اوف ایم ون تو ایم ون کا انیشیل مومنٹم مومنٹم اس کے ایکول ہوتا ہے نا پی ایکول ٹو ایم وی تو اس بوڈی کے لیے مومنٹم کیسے آئے گا پی ایکول ٹو ایم ون اور اس کا محس ایم ون تھا اور ویلوسٹی اس کی کیا تو u1 تھی تو m1 u1 اس کا مومنٹم ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہی میرے پاس جو دوسری بوڈی ہے اس کا بھی مومنٹم کیا ہو گیا شروع میں m2 u2 کلیر ہے یہ کیسے لکھا میں نے initial momentum of mass m1 initial momentum of mass m2 m1 کا میں نے initial momentum لکھ دیا اور m2 کا میں نے initial momentum لکھ دیا یہ اتا ہے مومنٹم کا فورمولا m ابھی تو اس کے کوڈنگ لی momentum لکھ دیا m1 کا m اور v آنا چاہیے تھا تو پہلے والے کا mass m1 تھا تو m1 لکھ دیا اور بعد میں velocity آتے تو اس کی velocity کو u1 کہا ہوا تھا تو میں نے یہاں پر u1 لکھ دیا اب میں دیکھتا ہوں total momentum میرا کتنا ہوگا ٹھیک ہے total momentum تو total momentum کیسے آئے گا ان دونوں کے momentum کو جمع کرنے سے تو پہلے والے کا momentum تھا m1 u1 plus m2 u2 ٹھیک ہے کہ total initial momentum میرا کتنا ہو جائے گا m1 u1 m2 u2 تو یہ میرے پاس initial momentum آگیا ان دونوں کا اب کیا ہوگیا اب ٹکر ہوگی ٹکر ہونے کے بعد ان کی velocity بدل گی تو velocity بدلیا تو momentum بھی بدل جائے گا تو اب والے momentum کو میں کیا کہہ دیتا ہوں final momentum تو میں اب final momentum ان دونوں کا معلوم کرتا ہوں باری باری ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں کہ final momentum of mass m1 m1 کا پہلے میں final momentum نکالوں گا تو وہ کیسے آئے گا momentum برابر ہوتا ہے mv کے نا تو اب اس کے m m1 ہے اور velocity اب اس کے کتنی ہے v1 ہے تو m1 کے ساتھ کیا آجے گا v1 آجے گا similarly دوسری mass کے لئے بھی momentum نکالوں گا تو وہ بھی کیسے آئے گا m 2 v2 ٹھیک ہے اس طریقے سے میرے پاس اس کا آجے گا momentum یہ final momentum ہے ٹکرانے کے بعد والا تو اب total momentum اگر نکالا جائے تو وہ کیسے آئے گا ان دونوں کو جمع کرنے سے تو میں جمع کر دیتا ہوں پہلے کا momentum تھا m1 v1 plus دوسری کا momentum تھا m2 v2 ٹھیک ہے تو اگر آپ غور کریں یہ میرے پاس ٹکرانے سے پہلے والے کا momentum ہے اور یہ میرا ٹکرانے کے بعد والے کا momentum ہے یہ اس کا momentum ہے اور یہ اس کا momentum ہے تو جو میرا love conservation ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنا ٹکرانے سے پہلے والا momentum ہوتا ہے اور جتنا ٹکرانے کے بعد والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے constant رہتا ہے کسی بھی isolated system کا momentum کیا رہتا ہے constant تو جتنا شروع میں ہوگا momentum اتنا ہی بعد میں ہوگا تو میں یہ چیز لکھ سکتا ہوں کہ میرا جو initial momentum ہے اور میرا جو total final momentum ہے یہ دونوں کیا ہوں گے آپس میں برابر ہوں گے ٹھیک ہے تو اب میں ان کی values put کر دیتا ہوں initial momentum میرا کتنا تھا یہ تھا میرا initial momentum m1 u1 initial momentum آگے میرا m1 u1 plus m2 u2 m2 u2 is equal to total final momentum تو final momentum میرا یہ تھا ٹکرانے کے بعد والا وہ ہے میرا m1 v1 plus m2 v2 لیں جی یہ میں نے اپنا فورملہ بنا لیا ایک isolated system کے لیے جس کے اندر دو بوڈیز کیا اور یہ collide کر رہی ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایسا system جس میں دو بوڈیز ٹکرا رہی ہوں اس کے اوپر میں نے اپنا conservation of momentum والا فورملہ لگا کے دیکھا ہے تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان تھا سب سے پہلے definition لکھئے ہم نے پھر isolated system کو explain کیا پھر دو examples کے مدد سے اپنے یہ لا کو سمجھا کہ momentum کیا رہنا چاہیے مارک conserve رہنا چاہیے جتنا starting پر تھا اتنا ہی بعد میں رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو example سے ہم نے یہ بات بہت اچھے سے سمجھی next پھر ہم نے اپنا ایک بعد میں ان کی ٹکر ہوگی ٹکر ہونے کے بعد ان کی velocity change ہوگی تو ٹکرانے سے پہلے ان دونوں کا جب momentum تھا ہم نے وہ بھی معلوم کیا اور ٹکرانے کے بعد ان کا جب momentum تھا وہ بھی ہم نے معلوم کیا بعد میں conservation کا لا ہے تو وہ کہتا کہ دونوں کیا انہیں چاہیے برابر ہونے چاہیے تو دونوں کا انہیں برابر کر کے لکھ لیا اوکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں پیش ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں باقی پیپر میں بھی آپ نے ایسے ہی attempt کرنا ہے یوں ہی hiding دینی ہے اور سارا کچھ جیسے میں نے لکھا ہے آپ ایسے ہی لکھائیے گا پھر بھی اگر آپ کے mind میں کس question ہو کوئی بات clear نہ ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ پڑھوں گا بھی اور ان کا reply بھی کروں گا ٹھیک ہے اب اپنی playlist آپ نے کیسے لینی ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اپنے subject کی playlist انسل کرنے کے لئے سب سے پہلے کا subscribe نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ بھی bell icon کو بھی دبا دیں اور یہ playlist والے option پہ آئیں اس پہ click کریں گے تو تھوڑا سا slide کریں سب سے پہلے آپ کو numerical کی playlist ملیں گی اس کے بعد 9th math کی ساری playlist انشاءاللہ یہاں آئیں گے پھر 10th math کی ساری playlist 11th کی اور 12th math کی بھی ساری playlist انشاءاللہ یہاں آئیں گے اس کے نیچے physics کی playlist پہلے 9th class کی اور اس کے بعد 10th class کی physics کی playlist ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ